ازرائیل ہی ایک ایسا دیس ہے جو بھارت کا احسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے ازرائیل کے ڈاک ٹکٹ پر راٹھور کے سمبل لوگوں کے ساتھ چھپا ہے اور وشوید کے سو سال ہونے پر بھالہ دھاری جودپور سافے میں گھرسوار اور ما شکتی کا سوروپ چیل کے روپ میں لوگوں میں بنا ہوا ہے یہ جودپور راٹھور ریاست کی ریزیمنٹ ہے اس یودھ کو ہائفہ میں لڑا گیا تھا اور ماتر دو گھنٹوں میں راجستان کے راجپت یودھاؤں نے اس کو آجاد کروا دیا تھا اس یودھ کے مکھ لیڈر میجر دلپت سنگھ تھے میجر تھاکور دلپت سنگھ جودپور ریاست کی اس سینہ کے سینہ نائک ملٹری کروس ویجیتہ ہائفہ یودھ کے ہیرو تھے بھارت کی تین ریاستوں میسور جودپور اور ہیدر آباد کے سینکھ جنہیں انگریجوں کی طرف سے جرمن اور ترکی سینہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا ہائفہ پر جرمن اور ترکی سینہ کا قبضہ تھا 23 ستمبر 1918 ہائفہ کے اندر مشین گن اور اس جمانے کے سب سے آدھونک ہتھیاروں کے ساتھ جرمن اور ترکی سینکھ تیار کھڑے تھے ان کے سامنے تھے جودپور اور میسور کے سینکھ جن کے پاس کوئی آٹومیٹک ہتھیار نہیں تھے گھوڑوں پر سوار وہ سینکھ ہاتھ میں بھالے اور تلوارے لیے کھڑے تھے جرمن اور ترکی سینکھوں کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی گھر سوار بریگیڈ نے دو پھر دو بجے ہائفہ پر دھاوا بول دیا جودپور کے سینکھ ماؤنٹ کارمیل کی ڈھلانوں سے حملہ کر رہے تھے وہیں میسور کے سینکھوں نے پروت کے اوتری طرف سے حملہ کیا پھر کیا تھا دو گھنٹے میں ہی جرمن اور ترکی سینکھوں کو گاجر مولی کی طرح کارڈ ڈالے اس یدھ کا وشتو سینکھ اتحاس میں وششت اسثان ہے یہ دنیا کے آخری کیویلری چارج میں سے ایک کے لیے جانا جاتا ہے اس یدھ میں اسو سینہ جو بھالوں اور تلواروں سے لیس تھی جو آٹو من سامراج کی توپ بندوقوں اور انعادھونک ہتیاروں سے لیس سین مورچے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہار کو جیت میں بدل دیا اس یدھ کو آٹو من سامراج کے خاتمے کا سریع دیا جاتا ہے اجرائیل کی سرکار بھی اجرائیل کے بننے کا سریع حیفہ یدھ کی جیت کو دیتی ہے اس یدھ کے ہیرو میجر تھاکور دلپت سنگھ کے پتا کرنل ہری سنگھ بھی جودپور ریاست کی اسو سینہ میں تھے ایسے ہی ویر بہدر اور سورے گاتھاؤں سے بھری کہانیوں قصوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے شیئر کریں دھنیواز